اور اگلا کام کیا ہونے والا ہے ہماری پاپولیشن کے اوپر کنٹرول ہونے والا ہے جو کوکاری نہیں پھایا دو یا تین بچے جو بھی سرکار کا قانون ہوگا یہ درم ثالہ نہیں ہے ہندوستان آپ منگلہ دیش سے آجاؤ آپ پاکستان سے آجاؤ آپ کہیں اور سے آجاؤ اور آ کر کے یہاں درم ثالہ بنا دو یہ ہندوستان ہے ہندوستان ہندو مسلم سکھے سائیوں کا یہاں ایک قانون ایک سویدان ایک ترنگا ایک جنمنگن چلے گا اللہ قانون نہیں ہوگا اور یاد رکھئے ہم کسی قوم اور مذہب کے خلاف نہیں ہیں ہر قوم مذہب کا ویکتی ہمارا بھائی ہے پر یہاں جینے کا ہر ویکتی کو آزاد وچاردارہ میں حق ہے اور وہ دن ہندوستان کا تین سو ستر دارہ کے بعد ہندوستان کے اتحاس کا سناری دن ہوگا جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بڑے ہوں گے ہر بچے کو نوکری ملے گی ہر بچے کو رزگار ملے گا ہندوستان کے اندر بے رزگاری نہیں ہوگی یہ سب سے بڑا کام ہوگا ارے آپ بنگلہ دیش سے آ جاؤ آپ پاکستان سے آ جاؤ آپ بچے تیار کر دو یہ کوئی مشین نہیں ہے یہ بھارت ہے یہ دھرم سالہ نہیں ہے آج اس کے اوپر چرچہ ہوئی پہلے کیوں نہیں ہوئی اور یاد رکھئے اور یہ جو پاپولیشن کے اوپر جب بل ہوگا یاد رکھنا سال بعد دو سال بعد جتنی بھی پولٹیکل پارٹیوں نے اس بھارت میں راج کیا ازادی کے بعد سردار پٹیل اور لال بہادر شاستری جی کے بعد جنہوں نے راج کیا آپ ان پولٹیکل پارٹیوں کو پوچھو گے آج آپ جانتے ہو ہمارا دیش کہاں کھڑا ہے ایک ازرائیل ملک کا نام سنا ہوگا بڑا چھوٹا سا ملک ہے بڑی تھوڑی پاپولیشن ہے پر اس ملک کے اندر اگر ہندوستان کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کسی بھی اتنکوادی نے پاکستان ہو کہیں ہو اگر یہ حملہ کر دیا پانچ دن کے اندر کیسے کیوں کس طریقے سے ٹھوک کر کے واپس آ جاتے ہیں آج اس جگہ پہ بھارت کھڑا ہو چکا ہے بھارت کھڑا ہو چکا ہے بھارت کھڑا ہو چکا ہے